بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome to my channel سابر شفیق آج new topic کے ساتھ MS word پہ میں آپ کو LG logo making کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو update ہو سب سے پہلے اس کے notification آپ تک پہنچیں تو start کریں گے اپنا آج کا topic آج کے topic میں میں آپ کو MS word کے اندر LG logo بنانا سکھاؤں گا کہ اگر آپ MS word کے اندر کام کر رہے ہیں تو MS word کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کام آجائے کہ تھوڑا بہت آپ کو جو ہے designing سے related کام کرنا پڑ جائے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ MS word پہ آپ ایک limited کام کر سکتے ہیں لیکن proper designing کا کام اگر آپ کو کرنا ہوگا تو وہ اس کے لئے آپ کو different software use کرنے ہوتے ہیں جیسے کہ adopt photoshop illustrator coral drawing design different آپ کے جو ہے جو designing software لیکن MS word بھی ایک حد تک آپ کا artwork بنا دیتا ہے لیکن اگر آپ کو proper tools معلوم ہو تو آج ہم اسی tool کے بارے میں ذکر کریں گے اور اسی tool سے ہم یہاں پر ایک logo create کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ اپنے page کا size set کریں گے رکھ لیے میں نے اب اس کا size ہمارے پاس ہے وہ اس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں یہاں پر جاؤں گا insert پہ جاؤں گا یہاں سے میں shape create کروں گا اور اس shape کا name ہوگا یہاں پر oval shape سب سے پہلے میں draw کر لیتا ہوں shift کی مدد سے میں draw کرنا ہے تاکہ جب oval ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے proper بن جائے تو size ہم یہاں پر set کر لیتے تو میں تھوڑا سا اس طریقے سے بنا لیتا ہوں shape اب یہاں مجھے outline ہے وہ یہاں پر بند کرنی ہے تو میں no outline کر دوں گا اور fill color کر سکتا جیسے یہ color آپ pick کر لیجی گا یہاں سے ورنہ آپ یہاں سے color بنا سکتے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کر دیجی گا اوکی تو آپ کے پاس جو ہے وہ colors apply ہو چکے اب آپ کو ایک سر کے لی دراؤ کرنا ہے اسی size کا تو میں here پر ctrl رکھوں گا اور ماؤس سے click کر ایک اس کی ڈبلی کے copy نکال لوں گا اب یہاں پر کیا کروں گا میں for example میں temporary color change کر رہا ہوں اس کو میں کر دوں گا یہاں پر اس کے ساتھ align اور اب یہاں outline color میں رکھوں گا white اور fill color کو میں کر دوں کا بند اب اس کا جو ہے ہمارے پاس سرگل تھا اس کا size ہم یہاں پر کم کر لیں اس طرح سے اور اس کی alignment ہم یہاں پر set کر لیتے اور اب یہاں جو ہم نے اس کی جو outline کی وہ ہم نے تھوڑی سی بڑھانی ہے اب وہ کیسے بڑھے گی آپ یہاں پر outline میں جائیں یہاں آپ کے پاس ہے width تو یہاں سے دیکھیں آپ outline بڑھا سکتے تو اس سے زیادہ اگر آپ outline بڑھانی ہے تو آپ کے پاس options ہے آپ اگر wait پہ جائیں تو یہاں دیکھیں more lines option ہے اس کے اوپر آپ click کریں تو یہاں آپ کے پاس width جتنا آپ size بڑھائیں width کا آپ دیکھ سکتے سکرین کے اوپر یہاں پر آپ کو نظر آئے گا جیسے میں نے یہاں پر 10 کر دیا دیکھیں آپ کی stroke ہے وہ اس طرح سے اس sizing increase ہو گئی تو یہاں سے ہم بند کر دیتے ہیں اب چاہے تو مزید بڑھا پر کم کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے size set کر لیا اس کا اب اس کے بات آپ کو کر نا ہے کہ آپ کو cut کرنے کے لیے ہم یہاں پر alternate work use کریں گے جس میں آپ یہاں پر shape میں چل جائیں گے اور یہاں سے آپ کے پاس options ہے وہ scribble کا option ہے اور اب یہاں سے بھی آپ کو draw کر نا ہے تو یہاں تک آپ میں draw کیا تو یہاں تک اس طریقے سے آپ کو اس pink والے area کے اندر جائے وے draw کرتے ہوئے لے کے آنا اس طریقے سے آپ draw کر لینا اب یہاں اس ki outline بند کریں گے fill color آپ نے same دے دیں تو دیکھیں اس طریقے سے effect آجائے گا کہ cut ہو چکے اب آپ کو next step کر نیچ کہ آپ دوبارہ سے shape میں جانا ہے اب یہاں سے آپ لیں rectangle tool rectangle tool جب آپ یہاں پر draw کریں گے تو آپ نے یہاں سے draw کرنا ہے اس طریقے سے آپ draw کر لیا اس کو اور اب یہاں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کا fill color جو ہے وہ آپ وائٹ رکھیں گے اس ٹوک آپ نے بند کر دینی ہے اب آپ چاہے دوبارہ سے draw کرنا چاہے rectangle کر سکتے ہیں ورنہ آپ control کے ساتھ click کر کے آپ اس کی copy نکال سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو movement کروانا ہے تو آپ یہاں چلے جائیں rotation میں تو یہاں 90 degree left آپ پاس option ہے اس کے اوپر select کریں گے اور یہاں پر آپ نے اس کو بالکل accurate رکھ رہے اور تھوڑا سا zoom کر لیتے یہاں پر اور یہاں دیکھیں آپ اس کو adjust کریں گے اپنے size کے recording جتنا آپ کو اس کی width ہے وہ بنانی آپ کو تو میں نے یہاں پر اس طریقے سے set کر لینا ہے اب اس کے بعد میں اس طرح control کے ساتھ click کر کے اس کی بھی copy یہاں پر نکال لوں گا اور اب یہاں جو size ہے وہ میں اس طریقے سے اس کو adjust کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے sizing آپ کی adjust ہو چکی ہے اب last جو آپ کے پاس یہاں رہ گیا کام وہ کیا کرنا ہے آپ پہ دوبارہ جانا ہے اور یہاں سے آپ oval shape لیں گے اور oval shape لینے کے بعد آپ نے circle draw کرنا ہے اور circle کا بھی white color رکھنا ہے اور fill colors کا white رکھنا اور outline آپ نے اس کی بند کر دینی اور یہاں پر آپ اس کو لگا دیں گے اس طرحے سے تو یہ آپ پورا تو اگر آپ کے tools strong ہیں تو آپ یہاں پر بہت چیزیں create کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ class ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی تو ویڈیو اچھے لائک کیجئے فرنس میں share کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر مت بھولی گا ملتے نیکس ویڈیو میں شکریہ